نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیت کمار بانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواغت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستو آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتا ہوا ہڈ جوڑ یا دوستو جس طرح سے نام ہے ہڈ جوڑ یعنی کی ہڈیو کو جوڑنے والا یہ پودا ہے تو اس بارے میں آپ کو بتا ہوا کس طرح سے اسے لگاتے ہیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سنروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن اسے دبا کے آپ سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبا ہے تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک مہنچے دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کو دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دہنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی لندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دہن سے س شیئر کریں اور دوستو کلاب پہنچا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یوز کریں اس پودھے کی پتھی کو سخا کر پیچھ لیں پتھیوں کے برابر اڑت دال ملا کر پیچھ لیں اڑت دال ہوتی اس کو برابر ماترہ ملا لیں پیچھ لیں اب اس کا گیلہ پیشٹ بنا لیں اب بانس کی لکڑی کی مدد سے ہڈڈی کو سیدھا کر لیں اس کے بعد کارٹن کے کپڑے پر یہ لیپ لگا کر کپڑا باندھیں اوپر سے بانس کی لکڑی کی کشاک سے سہارا دیں کشاک دیسی گھاس کی ہوتی ہے یہ تیسرے دن اس لیپ کو چینج کرنا ہے آپ کو تو تین بار کرنا ہے تو تیسرے دن پہلے چینج کر لیجئے پھر تین دن بعد کیجئے اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کی پتھی کے ساتھ چھوٹی پیپلی گہوں کا بھونا ہوا آٹا ارجون کی چھال سبھی کو برابر ماترہ میں لے کے پیچھ لیں اگر آپ کا وجن ساڑ کلو کا ہے دوستو تو آپ چھ گرام کا چونڈ دیسی گھی کے ساتھ مکس کر کے لے سکتے ہیں اگر آپ کا وجن پچاس کلو گرام ہے تو پانچ گرام لے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے وجن کے حساب سے لے سکتے ہیں اسے کھا کر ہلدی والا دودھ پی لیں دودھ میں شکر یا ہنی ڈال سکتے ہیں آپ اب دوسرا اپائے بتا دیتا ہوں یہ پہلا اپائے ہے اگر آپ کو یہ اپائے کٹھن لگ رہا ہے تو آپ کیا کریں میں آپ کو بتاتا ہوں ہجوڑ پودھے کی پتھی کا دو چمچ دو چھوٹا چمچ رس لیں اور ایک چمچ گھی مکس کر لیں شدگی پھر اسے کھا کر دو سو پچاس میلی لیٹر دودھ پی لیں دودھ آپ عبال کے پیئیں لے باننے کے ساتھ ہی دونوں میں سے کسی بھی ایک اپائے کو چار سپتہ تک کرنا ہے کیسے جوڑے گی ہڈی 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 ہڈڈ کے اندر نیچنل کیلیشن پائے جاتا ہے جو ہڈیوں کو جوڑنے میں مدد کرتا ہے اس میں انٹی انفلومنٹری گھن بھی ہوتا ہے جو ہاتھ پیر کی سوزن کے درد کو کم کرتا ہے ہڈ جوڑ میں پائے جانے والا کیلیشن بانس کے کیلیشن کے ساتھ مل کر ہڈی کو جوڑنے میں مدد کرتا ہے تو اس طرح سے آپ ہڈیوں کو جوڑ سکتے ہیں اس سے آنکھوں کی بیماری بھی ٹھیک ہوتی ہے گھٹیا کا روک بھی ٹھیک ہوتا ہے بہت ساری بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں تو آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں دوستو گھٹیا کے لئے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو گھٹیا ہے تو ہڈ جوڑ کی لکڑی کا ٹھکڑا اور اڑت کی دال پیس کر کے پاکوڑا جو تل کے تیل میں پاکوڑا بنائیں اور اسے کھا لیجئے ایک مہنے تک کھانے سے گھٹیا کی جڑ گھٹیا کا جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی تو آپ کو اس کا پکڑا بنا کے بلکل آسان طریقہ کھانا اگر کسی کو درد ہو رہا ہے تو ہڈ جوڑ کے پتے اور اس کی گوپل کا پاورڈر ہڈ جوڑ کے پتی اور اس کے تنے کے اوپر والی لاگ کا پاورڈر پیس کر پانی کے ساتھ پیئیں اسے جو ہے درد سماپت ہو جائے گا اگر کان میں درد ہو رہا ہے تو بسکوٹ اگر کانوں میں اگر درد ہو رہا ہے تو آپ اس کے جو ہے دو بوند جو ہے کان میں جو اس کا رض دات سکتے ہیں مسوڑوں میں سوجن ہے تو بھی ہڈ جوڑ کے جو ہے دس گرام رس کو ایک چمچ شکر ملا کر مسوڑیں مالس کریں گیارہ دن تک کرنے سے آپ کو راحت ملے گی تو مکھے روپ سے اس کا کام جو ہوتا ہے وہ ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے ہوتا ہے تو ہڈیوں کا جوڑ اگر ہڈیوں میں اگر آپ کی ہڈیاں ٹوڑ گئی ہے تو جوڑنے کے لیے بہت ہی لاپکاری ہے امید کرتا ہوں آپ کو جانکاری ضرور اچھی لگئے گئے تو اسی کے ساتھ اپنے دوست پردیت مہار باغڑے کو اس کا ارگرام سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند